الحمد للہ رب العالمين و لعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم و على آلہ و اصحابه اجمعین آج کی مجلس میں نکاح کے حوالے سے ایک اہم بات جو آج ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے اور ایک بڑی غلطی نوجوانوں میں ہے یا لوگوں میں ہے نکاح کے تعلق سے وہ یہ کی نکاح میں بیجا تاخیر کرنا لیٹ کرنا یہ سماج میں بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز عام ہو رہی ہے کہ لوگ نکاح میں لیٹ کرتے ہیں چاہے وہ لیٹ ماں باپ کی طرف سے ہو اور چاہے وہ لیٹ نکاح کرنے والے کی طرف سے ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ چیز غلط ہے اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں نکاح میں لیٹ نہیں کرنا چاہے بلا کسی وجہ کے تاخیر نہیں کرنا چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ نوجوانوں سے کہا یا معاشر الشباب یا معاشر الشباب من استطاع منکم البعہ تفل یتزوج کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے تو یہ ڈائریکٹ خطاب کس کو ہے نکاح کرنے والے سے اور آپ نے آگے فرمایا نکاح کی حکمت اور نکاح کرنے کے جو فائدے ہیں فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ نکاح جو ہے شادی جو ہے یہ انسان کی نگاح کو جھکا دیتی ہے انسان کی نگاح کی جو آوارگی ہے نا وہ نیچے ہو جاتی ہے آوارگی ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی شرمگاہ کو محفوظ کر دیتی ہے یہ نکاح کی حکمت ہے اس کے فائدے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لو لیکن ہم دیکھتے ہیں سماج میں بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کی نکاح میں تاخیر کرتے ہیں رشتے آ رہے ہیں لیکن نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کیوں بیٹی پڑ رہی ہے ابھی پڑ رہی ہے ابھی پڑ رہی ہے پڑتے 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 اس کی عمر 28-30 سال ہو گئی اب وہ رشتہ ڈھوڑنے لگتا ہے جب وہ 30 سال کے بعد رشتے ڈھوڑے گا تو اس کو صحیح رشتے نہیں ملیں گے جب صحیح عمر تھی نکاح کی تب رشتہ نہیں ڈھوڑا تب اس کو تاخیر کرتا رہا ابھی پڑ رہی ہے پڑ رہی ہے پڑھا لکھا کے بنا کے جب بڑھا کر دیا اب رشتے نہیں مل رہے ہیں صحیح ڈھنکے رشتے نہیں مل رہے ہیں وہ ایسے رشتے مل رہے ہیں کسی کا اطلاق ہو گیا ہے بی بی کا یا کسی کا انتقال بی بی کا ہو گیا ایسے رشتے مل رہے ہیں تو اب کیوں پڑھایا بھائی اتنا پڑھانا منا نہیں ہے لیکن ایسی پڑھائی جو نکاح میں لیٹ کر دے حالانکہ نکاح کبھی بھی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے نکاح کے بعد بھی ایجوکیشن جاری رکھ سکتے ہیں لیکن نکاح کو لیٹ کرنا صرف پڑھ رہی ہے بیٹی پڑھ رہی ہے پڑھ رہے پڑھ جب اس کی عمر ہو جاتی ہے 28-30 سال تب یہ رشتہ ڈھونٹا تو ملتا نہیں ہے تو بیٹھا ہے اب عمر بڑھتی جا رہی ہے صحیح عمر میں نکاح نہیں کرنا بہت سارے نقصانات ہیں اس لیے بلا وجہ کے تاخیر نہیں کرنا چاہیے ایسے لڑکے کے بارے بھی رشتہ آ رہا ہے لیکن ماں باپ ابھی بیٹا پڑھ رہا ہے یا بیٹا ابھی خود کا کوئی جاب نہیں ہے اور ابھی خود سٹل نہیں ہے میرا بیٹا ابھی سٹل نہیں ہے خود کا اچھی جاب ہو جائے گی اچھا بہت زیادہ اس کا خود کا گھر ہو جائے گا خود کچھ وہ کر لے گا تو نکاح کریں گے تو یہ بچے کے تعلق سے بھی لڑکے کے تعلق سے بھی لیٹ کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں حالانکہ کبھی کبھی بولتے ہیں ماں باپ ابھی کہاں عمر ہے اس کی شادی کی ابھی شادی کی عمر کہاں ہے روزانہ وہ چار بار بال سوار کے جا کے نائی کی دکان پر کھڑا رہتا ہے جا کر کے پارک میں اور چوک میں کھڑا رہتا ہے ماں باپ کو دیکھتا نہیں ہے ہر ماں باپ کو اپنے بچے کے بارے میں واج کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے وہ روزانہ بند سوار کے باہر جاتا ہے چوک میں کھڑا رہتا ہے پانکی دکان پر کھڑا رہتا ہے روزانہ آئینے کے سامنے کتنی بار سوارتا ہے یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کے نکاح کی عمر ہو چکی ہے وہ کچھ چاہتا ہے اندر سے طلب ہے اس کو لیکن ماں باپ ابھی لیٹ ہو ابھی بچہ ابھی تو کہاں اس کی عمر ہے ابھی کہاں عمر ہے ابھی یہ ہو جائے گا تب کریں گے روزانہ ایسے تاخیر کرنا لڑکیوں کے بارے میں بھی اور اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی یہ لاپرواہی ہے ماں باپ کی صحیح عمر ہو جائے نکاح کر دینا چاہیے کبھی کبھی تاخیر لڑکے کی طرف سے ہوتی ہے ماں باپ حساس ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں دیندار ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ جلدی نکاح کر لیں جیسے عمر ہوئی 20-22 سال نکاح وہ ڈھوڑنے لگتے ہیں رشتہ لیکن لیٹ کون کرتا یہ لڑکا نہیں نہیں ابھی مجھے نکاح نہیں کرنا ہے ماں باپ رشتے لے کے آتے ہیں یہ انکار کرتا ہے ابھی مجھے نہیں کرنا ہے کوئی نکاح کے بارے میں بات نہیں کرے گا گھر میں میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا کبھی لڑکی بولتی ہے مجھے ابھی نکاح نہیں کرنا ہے تو یہ کیوں شیطان غالب ہے یہ آوارگی چاہتے ہیں نکاح ایک ذمہ داری ہے نکاح ہو جانے کے بعد ذمہ دار ہو جائے گا لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو لیکن نکاح سے کیوں بھاگ رہے دونوں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی تاخیر کیوں کر رہے ہیں کہ وہ پھر سب جو آوارگی ہے جو آزاد پناہ ہے جا کر کے کہیں بھی وہ کتب ہو جائے گا تو شیطان غالب ہوتا ہے ان کے دماغ پر شیطان ان پر حاوی ہوتا ہے وہ نکاح کو لیٹ کرنا ابھی نکاح کر لیں گے تو پھر وہ بند جائیں گے یہ وہ تو پھر آزادانہ جو رویہ وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سارے نوجوانوں سے اگر ہم واقعی اپنے نبی کی سچی امت ہیں اور نبی کا واقعی صحیح طور پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کے اتباع کرنے والے ہیں نبی نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لیں طاقت ہے جسمانی طاقت ہے اور کم سے کم وہ اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہے نانو نفقہ اتنا ہے بہت زیادہ پروپرٹی کی ضرورت نہیں ہے جو کھا رہا ہے وہ کھلا سکتا ہے وہ اس کو رکھ سکتا ہے جہاں رہتا ہے اس کے جائز ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتا ہے نکاح کر لیں نکاح کرے گا دو چیزیں محفوظ نگاہ جھک جائے گی آدمی شریف بن جاتا ہے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی جب آدمی کی خواہشات جائز طریقے سے گھر میں پوری ہوتی ہے تو باہر آدمی شریف ہوتا ہے باہر آدمی بگڑتا کیوں ہے اس کی نگاہیں آوارہ کیوں بنتی ہے کیونکہ اس کے جائز خواہشات پورے نہیں ہوتے اندر گھر میں اس لئے نکاح کرنے کے بعد جب آدمی اس کے جائز خواہشات گھر میں پورے ہوں گے باہر ٹھیک رہے گا باہر اس کی نگاہ بھی محفوظ رہے گی وہ آدمی شریف بن کے رہے گا اس لئے یہ شادی کی حکمت اور فوائد میں سے ہیں اس لئے نبی نے کیا فرمایا کہ تم میں جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے کچھ مجبوری وقتی ہو سکتی ہے وقتی طور پر کچھ پریشانی ہو سکتی ہے تو اگر وقتی طور پر کچھ پریشانی ہے اور طاقت ابھی نکاح کی نہیں ہے تو کیا کرے فالہ ہی بسوم اس پر روزہ ہے وہ روزہ رکھے روزہ اس کی خواہشات کو توڑ دے گا تو جو آدمی دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ دن رکنے پڑیں گے کچھ ٹائم ہے بھی تو کیا کرے روزہ رکھے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے پیٹ کھالی ہوتا تو شہوات دب جاتی ہے باہر شریف رہے گا اس کی نگاہیں آوارہ نہیں ہوں گی وہ تھوڑا شریف رہے گا روزہ رکھے لیکن کتنے لوگ ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ابھی کچھ جائز ضروریات میرے پاس ہیں جو نکاح ابھی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھتا ہے کیا وہ روزہ رکھ کر کے اپنے وہ دن گزار رہا ہے نہیں کرتا ہے تو نگاہیں آوارہ گھومتی ہیں اس لیے شادی میں بیجا تاخیر نہیں کرنا چاہی بلا کسی وجہ کے تاخیر نہیں چاہے وہ ماں باپ ہوں نکاح کی عمر ہو گئی فوراں رشتہ ڈونڈو اور چاہے وہ لڑکا ہو جائے لڑکی نکاح کی عمر ہو جائیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم شریف رہے ہیں اللہ کی نکاح میں ہم زلیل نہ ہو زلیل نہ ہو تو اپنے نکاح میں جلدی کرنا چاہے بھئی سارے انبیاء نکاح والے تھے آپ بتائیے کوئی نبی ایسا رہا جو نکاح انسان کو پاکیزہ بناتے ہیں انسان کو ایک ایسی زندگی عطا کرتے ہیں کہ انسان اندر سے پاکیزہ ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس لیے سارے نبی نکاح والے تھے سب نبیوں کی زندگی نکاح والے تھے اس لیے ہمیں ایسا بننا چاہے اپنی اولاد کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہے اور ہر نوجوان کو اپنے نکاح میں جلدی کرنا چاہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو مرکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن